اسلام علیکم انفیئر میڈیا کی طرف سے میں ہورتہ لیاکت اور آج میں بات کروں گی کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا کیوں ضروری ہے ایک تو یہ ٹائم دینا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا اپنی اپیرنس کو بہتر کرنا اس چیز کے لیے تو مصنی لوگ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جس چیز کے لیے تو اسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بہتر کرنے کی ہر کوئی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن میں جس ٹائم کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کو بہتر کرنا اور آپ کا اندر تب بہتر ہوگا اور تب امپروو ہوگا جب آپ خود کو ٹائم دیں گے جب آپ خود سے بیٹھ کے بات کریں گے ہمیں اپنی صدایت کا نہیں پتا ہوتا ہمیں اپنی ویکنسس کا نہیں پتا ہوتا دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کارپ کنر یہ اچھا ہے دوسرے ہوتے اور آپ کے اندر برای ہے اور ہم دوسروں کے باتیں مان بھی لیتے ہیں اور بعض دوسروں کی باتیں صحیح ہوتی ہیں اور بعض دوسروں کی باتیں غلط بھی debateوں کیونکہ ہمیشہ اجات رکھیں گا جب بھی ہمیں سامنے والی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ڈیو دے رہے ہوتے ہیں ضروری یہ نہیں ہے کہ ان کا جو point of view ہے وہ ہمیشہ 100% ٹھیک ہی ہو اور اپنے بارے میں ہم ہی بہتر جان سکتے ہیں اور ہم تب اپنے بارے میں بہتر جانیں گے جب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو time دیں گے تھوڑی سے خود اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس لیے خود کو time دینا خود کو بہتر کرنا بہت زیادہ زوری ہے زیادہ تر لوگ کیا گھر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ غصہ تو یہ مجھے بچپن سے ہی ہے یہ تو خاندانی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے اور ساری زندگی اگر کسی کا غصہ تیز ہے اسے شخص کو پتا بھی ہے وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزار دیتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے اسی طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جنہیں بہتر کر کے ہم اپنی زندگی زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوشی سے گزار سکتے ہیں لیکن ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے انہیں ٹھیک کرنے کے لئے ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے انہیں بہتر کرنے کے لئے اس لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں خود سے بات کرنے کے لئے دوسروں سے تو بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اکیلے کا بھی بیٹھیں اور خود سے بات کر کے دیکھیں کہ آپ اندر سے کیسے ہیں بعض افاق کیا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے شخص کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص میں یہ برائی ہے لیکن ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ برائی ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے اندر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دوسروں کے اندر جھانکنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی برائیاں یا اچھائی ہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر ہم جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے تھوڑی سی کوشش کریں اس معاملے میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور تھوڑی سی اپنی سلف ٹاک کے بارے میں غور کریں سلف ٹاک جاندی کہ اپنے آپ سے بات کرنا ہر شخص اپنے آپ سے بات کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی سلف ٹاک کیسی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی سلف ٹاک کیسی ہے کیونکہ سلف ٹاک کا بہت بڑا رول ہے آپ کو بہتر کرنے میں سلف ٹاک کا بہت بڑا رول ہے آپ کو کامیاب کرنے میں سلف ٹاک کا بہت بڑا رول ہے آپ کو برائیاں جو ہیں ان کو اچھائیوں میں بدلنے میں لیکن اگر آپ کی سلف ٹاک اچھی نہیں ہے آپ کی سلف ٹاک نیگیٹیو ہے تو آپ اسٹریس، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں میں رہیں گے اس لئے اپنی سلف ٹاک کو خود امپروو بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تب امپروو ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا آپ کی سلف ٹاک کیسی ہے اور یہ آپ کو تب پتا ہوگا جب آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے باتوں پہ اور اپنے اندر گوھر کریں گے کیونکہ اگر آپ کی سلف ٹاک جو ہے وہ بہتر ہے پوزیٹیو ہے نہ صرف آپ کا سلف اسٹیم اس سے اچھا ہوگا آپ کے اندر سلف کانفیڈنس پیدا ہوگا آپ جو ہے برائیوں کا آپ کو پتا ہوگا اپنے آپ کو weaknesses strength ہر چیزوں کا پتا ہوگا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کو improve کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے کونسی برائی نکالنے کی ضرورت ہے اور جو ہے کس چیز کو آپ کی جو وہ strength ہے آپ as a strength جو ہے وہ کس چیز کو use کر سکتے ہیں یہ آپ کو تب پتا ہوگا جب آپ کو اپنی self talk کے بارے میں پتا ہوگا self talk سے آپ کی self awareness پڑے گی اور self awareness سے ہی آپ کی self management اور فردر چیزیں آتی ہیں جو ہماری ایکیو کو بہتر کرتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان پر غور کریں خود کو ٹائم دیں دوسروں کے لیے نہیں خود کے لیے بعض زفاف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہی ہماری بہت ساری چیزوں سے تکلیف میں ہوتے ہیں ایک شخص کو بہت غصہ آ رہا ہے گھر والے اس کی بجھے سے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تھوڑی سی آپ کوشش کر کے اپنے غصے کو کم کر لیں اور وہ تب کم ہوگا جب آپ تھوڑی سی خود سے بات کریں گے کہ یہ ایسا ہے کیوں ہم کہتے ہیں سامنے والے شخص جو ہے اسے مجھے دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے بھئی سامنے والے شخص کے ہاتھ میں اپنے اپنے ایموشنز دیوں میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ سامنے والے شخص جو ہے جب سامنے آئے تو آپ کو غصہ آ جائیں اپنے ایموشنز کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں دوسروں کے ہاتھ میں اپنے ریموٹ کنٹرول مد دیں اور بس یہ تھوڑی سی بات تھی کہ اپنی جو ہے وہ سالف آویرنس جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں تھینکیو سو مچ آپ کا کوئی بھی کوسٹین ہو کوئی بھی کیوری ہو آپ انفوی میڈیا کے تھوڑ کنٹیک کر سکتے ہیں انفوی میڈیا کا پیج لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا